حرف الہیجا اللہ من سلاسہ اللہ من صدقت جاریہ او علم جنتفع بہی او ولد صالح یدعولہ رواہ مسلم میں نے بھی آپ کے سامنے ابو حریرہ زیدہ رنہو سے آپ سے سمکی ایک حدیث سنائی ہے جسے میں مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین کام تین باتیں تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جڑی رہتی ہیں کونیکٹیڈ رہتی ہیں اس میں پہلی چیز آپ سے نے فرمایا کہ صدقت جاریہ صدقہ جاریہ دوسرا ایسا علم یُن تَفَو بِهِ جس سے نفع اٹھایا جائے اور تیسے چیز وَلَدٍ سَالِحِمْ يَدْقُو لَهُ نیک اولاد کہ ایسی نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے یہاں پر ایک لفظ جو ہے وَلَدُنْ اس کے حوالے سے ایک بات سمجھنے والی ہے کہ عربی زبان میں وَلَدْ کا لفظ جو ہے وہ وَاحِد پر بھی بولا جاتا ہے اور جمع پر بھی بولا جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے یہ ترجمہ جو کیا گیا ہے اس کا کہ نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے یہ حدیث الحمدللہ آج ہماری گرمیٹیکلی مکمل نصف پارسے ہو جائے گی کہ اس میں جو ورب استعمال ہوا ہے اِن قَطَع اس کا تعلق ہمارے آج کے ساتھویں باب جو کہ مجدن فی اب باب کے سلسلے کا ایک باب ہے اس سے ہے کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے باب افتیال تک جو ہے وہ مزید انفیہ باب مکمل کر لیے تھے اور آج جو ہم باب شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے باب انفیال تو میں نے آپ سے کل ارز کیا تھا کہ یہ باب افتیال اور انفیال یہ دونوں ملتے جلتے اب باب ہیں یعنی فرق آپ دیکھیں گے کہ وزن دونوں کا ایک ہی ہے لیکن باب افتیال کی پہچان کا طریقہ کا ہم نے یہ بنایا تھا کہ تیسرے نمبر پر آپ کو وہاں پر تا ملے گی افتیال جبکہ باب انفیال میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو تا نہیں ملے گی اس لئے وہ الفاظ جہاں پر آپ کو تا ملے اس کا تعلق باب افتیال سے ہوگا جیسے کہ انتقال اشتعال انتقام انتظام وغیرہ وغیرہ لیکن آپ جو میں آپ کے سامنے لفظ بول رہا ہوں انکسار انحراف انحطات انفطار یہ سارے وہ الفاظ ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو تیسرے نمبر پر تا نظر نہیں آ رہی لہٰذا یہ ہمارا آج کا باب جو ہے ساتھوں باب مزید انفی سلسلے کا وہ ہے باب انفیال تو اب ہم آتے ہیں باقیادہ اس باب کی طرف ابھی میں نے آپ کے سامنے اس باب کے نام کے وزن پر آنے والے مختلف الفاظ جو ہیں بولے ہیں مزید آپ اس میں ایک کر سکتے ہیں قرآن مزید کی صورتوں کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں آتی ہیں یعنی اس وزن پر جس میں آپ کا تیسرا ہر جو ہے وہ تانہ ہو یہ اور کی مزید الفاظ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آج انشاءاللہ ہم ایک سور مبارکہ بھی کریں گے قرآن مزید کی تیس میں پارے کی اور انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ آپ کی محنت جو آپ نے کی ہے اس دوران میں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کرامر کے قواعد کتنے آپ کے ذہن میں ہیں کتنا ٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے آپ کس سٹیج پر اس وقت بیٹھے ہیں اس سب سے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی تو جو صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سورت کا نام بھی ہے سورت الانفتار انفتار اسی طرح تیسے پارے کی سورت ہے سورت الانشکاک انشکاک اور ایک حدیث میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ ازا شمس قومیرت یعنی سورت التکویر ازا سماؤن فتر سورت الانفتار ازا سماؤن شکت اور سورت الانشکاک اس کو پڑھ لے تو اس میں وہ قیامت جو ہے وہ بالکل نظر آئے گی اور آج ایک سورت انشاءاللہ مکمل طور پر اس کا مطالعہ کریں گے گریمیٹی کے لیو بھی آپ کے سامنے آئے گی تو یہ انفتار اسی وزن پر انفیال کے وزن پر ہی سورہ مبارکہ کا نام ہے اور باقی الفاظ میں آپ کے سامنے استعمال کر چکا ہوں انکسار انحراف وغیرہ وغیرہ نیکسٹ ہمارا جسٹر اپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس باپ کا ماضی اور مزارے وہ کس وزن پر آتا ہے تو اس باپ کا ماضی جو ہے وہ انفعالہ انفعالہ اور مزارے جو ہے وہ ینفعالو انفعالا ینفعالو انفعالا کردان کرلیں ایک مطلب ہے انفعالا سے انفعالا انفعالا انفعالو انفعالت انفعالتا انفعالنا انفعالتا انفعالتما انفعالتم تو یہ باب انفعال کی معاضی مصاری کی گردان ہوگی اس باب کی خصوصیت اگر آپ سیف جو ہے وہ نوٹ کر لے باب افعال کی خصوصیت کیا تھی اس خصوصیت کو سمجھنے کے لیے پہلے باب افعال کی خصوصیت جو اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا انشاءاللہ اللہ بات فوری طور پر سمجھ میں آجے گی آپ کو باب افعال ہم استعمال کرتے تھے لازم افعال کو متعدی بنانے کے لیے یعنی جو لازم فیل ہوا کرتا تھا اس کو ہم متعدی بنانا چاہتے تھے تو ہم اسے باب افعال میں اس مادے کو پھینکتے تھے تو وہ متعدی بن جاتا تھا جیسے کہ نون زالا مادہ ہمارا نازلہ ینزلو جب سلاسی مجرد میں استعمال ہوا تھا تو اس کے معنی ہوتے نازل ہونا اترنا لیکن جب ہم نے اسے باب افعال میں رکھا انزلہ ینزلو انزالن تو اس کے معنی ہو گئے نازل کرنا اتارنا باب انفعال جو ہے اس کا کام باب افعال کے الٹ ہے تو کیا کام ہوئے اس کا جو متعدی فعل ہوگا اسے لازم بنانے کے کام آئے گا تو اس باب کی خصوصت یہ ہے کہ یہ متعدی افعال کو لازم بنانے کے کام آتا ہے اور اس باب سے جتنے بھی افعال استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب لازم ہوتے ہیں کیونکہ اس باب کی خصوصت یہی ہے اس کا ایک نتیجہ نکلے گا وہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کیا نتیجہ نکلے گا اس کا کہ اس باب سے تمام کے تمام لازم افعال استعمال ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس باب سے آپ کو نہ تو ماضی مجھول ملے گا اور نہ مزارے مجھول ملے گا کیوں؟ اس لیے کہ مجھول بنتا ہی ان افعال کا ہے جو متعدی ہوتے ہیں اس باب کی خصوصیت کیونکہ لزوم ہے لازم افعال استعمال ہوتے ہیں لہذا اس سے مجھول نہیں بنے گا نہ ماضی مجھول نہ مزارے مجھول لہذا وہ ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ آخر میں ہم ایک ایک مادہ ماضی مجھول اور مزارے مجھول کا کرتے ہیں وہ آج ڈسکس نہیں ہوگا اس کی جگہ پر انشاءاللہ ہم ٹیکسٹ کے لئے ہمیں ٹائم مل جائے گا تو اب ہم آتے ہیں مختلف مادوں کی طرف اس باب کی ڈائی جو ہے وہ نکالیں پہلے کیا بنتی ہے فا انلام آپ مادے کی حروف کی جگہ پر رکھیں گے زائد حروف کی تعداد نوٹ کر لیں دو ہی ہے یعنی ایکی تعداد آپ نے دیکھا ہم ساتھوں اباب پڑھ رہے ہیں ٹوٹر ہم نے آٹھ اباب پڑھ رہے ہیں اور پہلے تین اباب میں زائد حروف کی تعداد ایک تھی اگلے دو اباب اور پھر وہ ایک گروپ کے حوالے سے اگلے دو اباب کا میں نے ذکر کی ہے پہلے تین اباب کا ایک گروپ ہم نے بنا لیا تھا دو اباب کا ایک گروپ بنا لیا یہ تیسا گروپ جو چل رہا ہے اس میں پہلا اباب اور پچھلے جو دو اباب ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ زائد حروف کی تعداد دو ہی ہے اب نیکس دیکھیں گے کل کہ یہ زائد حروف کی تعداد بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی بہرحال اہم بات ان تین اباب کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کل بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ان اباب کا حمزہ جو ہے وہ حمزہ تل بسل ہے لہذا جب پیچھے ملا کر پڑھا جائے گا تو یہ لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس فیل کے مزارے میں اس حمزہ کو ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ حمزہ تل بسل جو ہے وہ جب علامت مزارے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو اس کے لکھنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی تو یہ ان فعالہ سے ڈائی نکلی ہمارے سامنے اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث مکمل کر دوں جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی ہے قاف تا آئین یہ میں باس ماتا ہے ان قطع ین قطع ان قطع ین قطع ان قطع قطع کرنا لفظہ حضور میں استعمال کرتے ہیں کیا معنی ہوتے ہیں کٹ دینا ٹھیک ہے کٹ دینا اب کٹ دینا ایک متعددی فیل ہے اس کا لازم فیل کیا ہوگا کٹ جانا اب کٹ جانا کے لیے اس مہدے کو اب آپ ان فعال میں لائیں گے تو وہ لفظ بنجھے گا ان قطع کردان کر لیں ایک مرتبہ ماضی کی ان قطع 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 اس کے بعد مزارے آجے تو انکتا 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 انکتان کر جانا تو جو حدیث اب آپ کو انشاءاللہ بری وہ سمجھ میں آجائے گی اِزَا مَاتَ الْإِنسَانُ جب انسان مر جاتا ہے انکتا انہو عملو ہو وہ کٹ گیا انہو اس سے وہ اس سے کٹ گیا کون اب وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں عملہ اس کا عمل اس سے کٹ گیا اور کٹ جاتا ہے درجم ہم کیوں کر رہے ہیں اس لئے کے شروع میں ازاہ آیا ازاہ ماتل انسانوں جب انسان مر جاتا ہے تو جواب میں بھی بات یہ کی جائے گی اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے اللہ من ثلاثہ سوائے تین چیزوں کے وہ تین چیزیں جو ہے وہ بیان ہو چکی ہیں صدقہ جاریہ پھر علم ینتفعو بھی اور صالح اولاد نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے تو یہ تھا ہمارا بابین فیال کا پہلا مادہ کاف سین را انکسرہ ینکسرو انکسار معنی فورت اور پہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے کسرہ کاف سین را مادہ سلاسی مجرد میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتا ہے توڑ دینا کسرہ کسر توڑ دینا جب بابین فیال میں آئے گا تو اس وقت معنی ہوں گے اس کے ٹوٹ جانا ٹھیک اس نے کلم توڑا کیا بھی ہوگی اس کی اس نے کلم توڑا پہلے فیل پر غور کریں کہ لازم ہے متعددی ہے لا اس نے کلم توڑا کام ہو رہا ہے نا یعنی کلم پر کام ہو رہا ہے اور فائل وہ ہے اس نے کلم کو توڑا تو بابین فیال میں نہیں ہے سمپل کسرہ استعمال ہوگا کسرل کلمہ کلم ٹوٹ گیا اب یہ بابین فیال میں ہم اس کو پھینکیں گے ٹوٹنا کے معنی میں اس وقت انکسرل کلمہ انکسرل کلمہ کلم ٹوٹ گیا کسرل کلمہ اس نے کلم کو توڑا ٹھیک تو یہ انکسار جو ہے دسل یہ بھی ہے ٹوٹ جانا بالکل مکمل طور پر انسان جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو یہ ہے انکساری فاجیم رام آدھا میرے پاس انفجرہ ین فجیرو انفجرہ ین فجیرو انفجار پھٹ جانا ٹھیک پھٹ جانا انفجرہ انفجرہ انفجرو انفجارت انفجارت کے معنی کیا ہوں گے یہ مونس جیس کے بارے میں ہے جو کہ پھٹ گئی انفجرہ اس سے ٹلے اگر فعال حفظ لگ جائے تو حمزد الوصلہ باب انفیال کا وہ لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا یہ آپ کو بن جائے گا فن فجرہ ٹھیک ہوگے تو وہ پھٹ گئی لفظی درجمہ ہی ہوگا آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا اس چٹان پر مارا تھا اس پتھر پر مارا تھا وہ عزیز تسکا موسیٰ علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے ان سے کہا کہ ادرب بھی عصا کل حجر اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو ماریں یعنی پتھر پر اپنا عصا ماریں فن فجرت من حسناتہ اشراتہ اینہ اینن جو ہے چشمہ چونکہ مونس ہے عربی زبان میں لہذا اس کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعمال ہوئے یہ مونس کا زبا فن فجرت من حسناتہ اشراتہ اینہ تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اب اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو اردو محاورے کے مطابق کریں گے ذہن میں رکھئے گا یعنی یہ جو جنس کا فرق ہے یہ جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے رکھا جائے گا عربی میں کوئی لحظ مونس استعمال ہوتا ہے اردو میں اگر وہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو ہم اردو پر ترجمہ کر رہے ہیں تو اردو زبان کے محاورے کا خیال رکھتے ہو ترجمہ کریں گے اس بات کو آپ نے خیال رکھنا ہے تو وہاں چشمے جو ہیں وہ پھوٹ نکلے ہم یہ ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہوتا ہے گدلہ ہو جانا گدلہ کوئی چیز کسی کا گدلہ ہو جانا دھندھلا جانا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے ان قدرہ واحد مونس واحد کس ہی کا بنائیے کیا بنے گا ماضی سے ان قدرت سور تکویر میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے الفاظ پڑھے تھے اِذَا شَمْسُ قُوِرَد جب سورج لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَن نُجُومُن قدرت اِذَا شَمْسُ قُوِرَد وَإِذَن نُجُومُن قدرت یہ میں نے آپ کو ایکزمپلز دے دی صحیح افعال کی اس سے زیادہ افعال استعمال نہیں ہوتے اور نہ ہوئے ہیں اس لئے آپ کو زیادہ غیر سی افعال کی فیرست نوٹس میں بھی نہیں ملے گی اس میں ایک دو مادے صرف غیر سی افعال کی آپ کو ملیں گے وہ دو مادے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں پہلا اس میں ہے شین کاف کاف ٹھیک ہے شین کاف کاف مادہ جو ہے یہ غیر سی فیل کی کون سی قسم ہے مضاف حرف ریپیٹ ہو گیا کاف جو ہے وہ ریپیٹ ہوئے جب ریپیٹ ہوتا ہے تو ادخام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ادخام کے لئے آپ دیکھیں گے دوسرا کاف جو ہے وہ حرکت والا ہے دونوں جگہ پر تو لہذا ادخام ہوگا ادخام ہوگا پہلا ساکن ہو جائے گا تو یہ لفظ آپ کے سامنے بن جائے گا ان شکا ان شکا ین شکو ان شکا ین شکو ان شکا اس کے معنی بھی پھٹ جانا کیا ہوتے ہیں لیکن یہ ملتی بلتے الفاظ ہیں ان شکا اسے واحد مونس غائب کا سیزہ بنائے وہ کیا بنائے گا ان شکت اسے پہلے اس سما کو لگائیں اس سماو حمزت الوصلہ ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا اس سماون شکت اسے پہلے ان شکا لگائیں اس سماو کا حمزت جائے یہ بھی حمزت الوصلہ ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا تو وہ جو تیسری صورت ہے اس سلسلے کے جس کے بارے آپ سے نے فرمایا کہ قیامت کا منظر ایسے پیش کرتی ہے جیسے انسان اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہے تو صورت اللہ انشکاق ہے ازت سماعن شکت جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ تفصیلہ وہاں اس کی دیکھ سکتے ہیں صورت اللہ حاقہ میں الفاظ ہیں ون شکت سماع فہیا یوم ازیم واہیا اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس نے بالکل ڈھیلا جیسے اس میں کچھ ہے ہی نہیں ایسے ہوگا والملکو علا ارجائیہ اور تمام فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے والملکو علا ارجائیہ ویحملو ارشا ربکا فوقہم یوم ازن سمانیا اور اس دن آٹھ فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے یوم ازن تقردونا اُس دن تم سب پیش کیے جاؤگے لَا تَخْفَا مِنْكُمْ خَافِيَا اُس دن کوئی راز تمہارا چھپا نہیں رہے گا شکر حاقہ میں یہ لقشہ جو ہے اس قدر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں آخرت اور پر قیامت کے احداؤر سے جو احوال بیان کیے گئے ہیں پھر وہی ساری بات کہ جتنا انسان کا یہ حقین پکا ہوتا ہے اتنا اس کا عمل جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے خیرسی فیل کی مضاف قسم کر لی ہے ایک مادہ خیرسی فیل سے اور کر لیتے ہیں مادہ آپ کے پاس ہے با غین اور یا ہاں جی یہ آپ کا بن گیا ام با غیا یم با غیو مادہ کونسا ہے یہ ناکس فیل ہے کیونکہ ہر فیلت آپ کا یا گیا ہے اور ناکس یا ہی کا ہے تو یہ بن جائے گا آپ کا چینجز کے بعد ام با غا ام با غا اب یہاں آپ دیکھتے ہیں اکثر آپ کو یہ چھوڑا سا میم لکھا ہوا ملتا ہے میں ابھی اس کو پڑھ رہا ہوں ام با غا میم کی ساؤن میں ادا کر رہا ہوں حالانکہ میم نہیں ہے یہاں تو یہ تجوید کا قائدہ ہوتا ہے نون ساکن کے بعد جب یہ با آ جاتا ہے حرف تو پھر اس کو نون ساکن کی آواز نہیں بولی جاتی بلکہ میم کی آواز کے ساتھ پڑھ جاتا ہے ام با غا اور یم بغی یہاں پر پیش ہے پیچھے زیر ہے تو یہاں ساکن ہوگی ام با غا یم بغی شایان شان ہونا جو الفاظ ہیں کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ ہم نے انہیں شیر نہیں سکھایا وَمَا يَمْبَغِيْ لَهُ اور یہ شیر جو ان کے شایعہ نشان بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو شایعہ نشان ہونا کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیں یہ تھے ہمارے مادے اب ہم آتے ہیں اپنی سورت و انفیدار کی طرف آپ کے افسامنے جو ٹیکسٹ ہے اس میں دو پیجز ہیں آپ کے لئے میں نے آسانی یہ کیا کہ جتنے بھی مادے افعال کے استعمال ہوئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں ان کو ایک طرف کرتی ہے اس میں آپ کو پہلے کولم میں جو ہے مادہ نظر آئے گا اس کے بعد دوسرے کولم میں باب نظر آ رہا ہے تیسے کولم میں ماضی اور مزارے جو ہماری پریکٹس رہی ہے کہ مادے کو سامنے لگتے ہوئے باب کا نام آتے ہم ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیخہ بنا لیں گے پھر اس کے بعد جو سیخہ استعمال ہوا ہے سورہ مبارکہ میں وہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے تاکہ فور طور پر آپ پہنچ جائیں اس پر اس کو بنا لیں اور پھر اس کے آگے اس کا مصدر لکھا ہوا ہے اور پھر آگے مصدری معنی لکھے گئے ہیں جیسے نصرہ اس نے مدد کی ینسرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ کرے گا اور نصرن مدد کرنا تو یہ مدد کرنا جو ہے یہ مصدری معنی ہے نصرہ کے معنی ہوں گے اس نے مدد کی یہ اس کے فیل کے معنی ہوں گے تو ہماری سورت الانفتار ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا جو ابصورت آپ سامنے لکھیں تو چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت ہے اِذَا سَمَاؤن فَتَرَت اب اس سیخہ کو پہچاننے کوشش کریں کہ یہ اِذَا لفظ آپ نے پہچان لیا اَذَا سَمَاؤن پہچان لیا اور آگے جو لفظ آرہا ہے وہ اصل میں کیا تھا اِن فَتَرَت تو فَاتْوَرَا مَادَا جب آپ اِن فیال میں آئے گا تو یہ بنجھے گا اِن فَتَرَا يَن فَتِرُوا اِن فَتَرَن اس کے معنی بھی پھٹ جانا کی ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پھٹ جانا کی اعتبار سے بہت سارے الفاظ جائیں آپ کے سامنے آج کے دن پہ آئے ہیں تو اِن فَتَرَا اِن فَتَرَا اِن فَتَرُوا اِن فَتَرَت اَسَّمَاؤن فَتَرَت آسمان پھٹ گیا جملہ اس میں آئے اِزَسَّمَاؤن فَتَرَت جب آسمان پھٹ جائے کا اس کے بعد وَاِزَلْ قَوَاقِبُن تَسَرَت قَوْقَبْ اس کی جمع قَوْقَبُ قَوْقَبُن قَوْقِبُ پھر نون سارا مَادَا نون سارا نصر نصر کیسے کہتے ہیں نصر کو سمجھنے کے لئے آپ کو نظم کو سمجھنا پڑے گا نظم اگر آپ کو سمجھ میں آگیا تو نصر سمجھ میں آجائے گی نظم کسے کہتے ہیں نظم آپ کو ملے گی جس میں الفاظ جو ہیں وہ ارینج ہوتے ہیں پیروئے ہوئے ہیں پڑے منظم طریقے سے ملیں آپ کو نظر آئیں الفاظ تو وہ نظم ہے اور نصر کسے کہتے ہیں نصر بکھرے ہوئے لفظ تو اس سے نون سارا مادہ آپ باب افتیال میں پھیکے تو کیا بنجھے گا ان تا سارا تا دیکھیں آپ کو دیسے نمبر پر نظر آ رہی ہے ان تا سارا یہ انفیال نہیں ہے ان تا سارا کیونکہ سارا جو نون سارا مادہ ہے وہ آپ کو ملے گا تا سے پہلے نون حرف نظر آ رہا ہے تو اس سے مونس کا سیجا کیا بنا باید مونس غایب کا سیجا ان تاثرات کیوں استعمال ہوا مونس کا سیجا کواقب جب وہ مقسر ہے وہاں پر انفادرت استعمال کیوا تھا اسما کی وجہ سے کیونکہ وہ مونس تھا تو اسی کے بھی ساتھ نوٹ کریں کہ مونس کے کیوں استعمال ہوئے پھر پر جلے گا وہاں مونس اسم استعمال ہوا تھا اسمہ لہذا فیل بھی مونس استعمال ہوا یہاں پر کواقب آئے ہیں جمع مقصر جمع مقصر ہم پاہد مونس اس کو ڈیل کرتے ہیں تو وَعِذَلْ كَوَاقِبٌ تَصَرَتْ جَبْ سِتَارَتْ دِکھر جائیں گے اگلی آیت ہے وَعِذَلْ بِحَارُ فُجِّرَتْ فُجِّرَتْ اب سیکھیں سارے کے سارے مونس آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمبی تاہر فاجین رامادہ بابِ تفعیل میں پھینکے کیا بنے گا فجرہ یفجرہ تفجیرن فجرہ یفجرہ تفجیرن اس کے معنی ہوتے ہیں پھار دینا پھار دینا یا بہا دینا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے اس سے مجہور بنائیں ماضی مجہور کیسے بنتا ہے یہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں لفظ فجرہ ماضی مجہور سلاسی مجید انفیر میں کیسے بنتا ہے وہ سٹیپس آخر کو چھیڑنا نہیں پچھلے کو چھوڑنا نہیں اسے زیر دینی ہے اور باقی جو حرکت والے حروفیں ان کو پیش میں تبدیل کر دیں فجرہ فجرہ اس نے پھارا فجرہ اس کو پھارا گیا اس کو پھار دیا گیا فجرہ اس مومنس کو پھار دیا گیا باہرن سمندر یا دریہ باہرن کی جمع بہارن بہارن پر علی فلام داخل کریں البہارو وَعِذَلْ بِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر پھار دیے جائیں گے باہر دیے جائیں گے اس سورہ مبارکہ میں الفاظ تھے وَعِذَلْ بِحَارُ سُجِّرَتْ وہ بھی انہی معنی میں استعمال تھے یعنی اب یہ سارا نقشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھیچا گیا ہے کہ وَعِذَلْ سَمَاؤُن فَتَرَتْ آسمان پھر جائے گا وَعِذَلْ قَوَاكِ بُنتَسَرَتْ یہ ستارے جو بڑے آپ کو ہرینج نظر آ رہے ہیں یہ بکھر جائیں گے اور پھر زمین پہ جو کچھ ہوگا اس میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اس کا وَعِذَلْ بِحَارُ فُجِّرَتْ جب سمندر یا دریہ پھار دیے جائیں گے بہا دیے جائیں گے وَعِذَلْ قُبُورُ بُحْسِرَتْ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی لسٹ میں مادہ آپ کو مل رہا ہے بَاَعِنْ سَا رَا اور اس کے نیچے لکھا ہے رُبَائِ ایسے ہی ہے نا تو ہم نے جو افعال اس کلاس میں پڑے ہیں وہ میں آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں نینانوے اشاریہ نینانوے فیصد افعال ایسے ہیں جن کا مادہ تین حروف پر مشتمل ہے تو وہ جو پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ ہے وہ کن افعال کے لئے وہ وہ افعال ہیں جن کا مادہ تین حروف سے زائد حروف پر مشتمل ہے اس میں ایک لفظ چونکہ یہاں پر آ گیا اب ہم نے اس کو علیہ دہ سے تو پڑنا نہیں تھا لیکن چونکہ سور مبارکہ میں آ گیا تو یہاں میں آپ کو اس کا تذکرہ جو کرتا جلوں یہ تین حروف پر مشتمل مادہ والے افعال جو کہلاتے ہیں سلاسی اس میں سلاسی مجرد پھر سلاسی مزید انفی یہ دو کیٹیگریز آپ نے پڑھ لیں جن افعال کا مادہ چار حروف پر مشتمل ہوتا ہے وہ کہلاتے ہیں ربائی ربائی لفظ آپ جانتے ہیں پڑھتے بھی آئے ہیں کہ ربائی علامہ اقبال کی ربائی ہے فلان کی ربائی ہے تو چار حروف پر مشتمل مادے والے افعال جو ہیں ربائی کہہ رہیں گے پھر ربائی میں بھی ایک مجرد ہوگا اور مزید انفی تو ربائی مجرد کا ایک ہی باب ہے ربائی مجرد کا ایک ہی باب ہے اور وہ باب ہے اس باب کا نام ہے فالالہ اس باب کا نام ہی ہے تو یہ ربائی مجرد کا ایک باب ہے فالالہ اب الحمدللہ آپ کے لئے گردان کرنی کوئے مشکل نہیں ہے اگر میں آپ سے کہوں گے فالالہ سے گردان کریں ماضی کی تو آپ بڑے سانی سے کر سکتے ہیں فالالہ فالالہ فالالو فالالت اس کا مزارع جو استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے مزارع گردان بھی آپ کر لیں گے اب میں صرف آپ کو اس وزن کو استعمال ہونے والے اور جو الفاظ قرآن مجید میں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہے دیکھیں ایک لفظ تو آپ کے سامنے یہ مادہ آیا ہے با این سا را ایک مادہ دیکھیں آپ رکھیں زا لام زالام چار حروف بن گیا نا کیا بن گیا زلزلہ زلزلہ اور مزارع کیا بن جائے گا یوزلزلو یوزلزلو زلزلہ یوزلزلو مصدر اس باب کا آتا ہے فالالاتن کے وزن پر جس نے بابی تفعیل کا تفعیلن کے وزن پر اس کا فالالاتن تو فالالاتن کے وزن پر زلزلہ یوزلزلو زلزلتن یا دوسرا مصدر آتا ہے زلزالن کی دونوں استعمال ہوئے اب مجھول بنانے کا قائدہ بھی وہ یہ دیکھ لیں آخر کوئی چھڑے نہیں پچھلے کوئی چھوڑے نہیں تو کیا بن گیا زیر اور دوسرے کو حرکت والوں کو پیچھ دیتے تو کیا بن گیا زلزلہ تو زلزلہ زلزلہ زلزلو زلزلت ازا زلزلت الاردو زلزالہ جب زمین ہلا دی جائے گی جیسے کہ وہ ہلا دی جائے گی اسی طرح واؤ سین واؤ سین مادہ اس کو ذرا رکھیں وَسْوَسَ يُوَسْوِسُ وَسْوَسَتَن وِسْوَاسَن الفاظ استعمال ہوتے ہیں اللَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاس تو یہ الفاظ جو قرآن مجید میں کچھ استعمال ہوئے ہیں ربائی کے وہ بھی اسی بہانے آپ کے سامنے آگئے تو یہاں پر مادہ ہے بَاِنْسَارَ بَا سَرَا يُوْبَاسِرُ بَا سَرَتَن اس کے معنی آپ کو ملیں گے دو تین معنی ہے اس کے اُدھیڑ دینا اور کیا لکھیں گے آپ کے سامنے یہاں پر جے قُرِدنا قُلَتْ 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 کر دینا یعنی تلپٹ کر دینا اوپر کی چیز کو نیچے کر دینا نیچے کی چیز کو اوپر کر دینا تو سیخہ آپ کے سامنے جو استعمال ہوئے ہیں بَاِنْسَارَ غَائِبْ کا سیخہ استعمال ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھیں بَا سَرَا بَرْبْ جو ہے ہمارے سامنے پیلہ سیگا اس کا مجھول بنائیں اس نے تلپٹ کیا بَا سَرَا اس کو تلپٹ کر دیا گیا آخری حرم کو چھیڑے نہیں پچھلے کو چھوڑے نہیں اسے زیر دیں اور باقیوں کو پیچھ دیں دیں بَا سِرَا اس کو تلپٹ کر دیا گیا بَا سِرَا بَا سِرَا وَا سِرُو بَا سِرَتْ وَا اِذَلْ قُبُورُ بَا سِرَتْ اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی اُدھیڑ دی جائیں گی ٹھیک ہے اب یہ چار باتیں بیان کرنے کے بعد جو فرمایا ہے وہ اصل مضمون ہے یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا عالمت نفسم ما قدمت وَأَخَّرَتْ ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا آگے کیا اور جو اس نے پیچھے کیا یہ مادے ہے چونکہ ہم کر چکے عالمت آئین لام میم سب کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس لکھی ہوئے میں تیجز اس کو دورا دیتا ہوں عالمہ یا عالمہ باب سمیہ سے بہت دفاع ہم نے پڑھا اس کو عالمت پھر محنس استعمال ہوا اس لیے کہ فائل جو محنس آ رہا ہے عالمت نفسن ہم ہر جان کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم مراد نفسن سے کل نفسن یعنی ہر جان جان لے گی ہے ماضی میں لیکن ہم درجمہ وہ اضاقی وجہ سے ابھی تک مزارے میں کر رہے ہیں اور چونکہ قیامت کا تذکر ہے اس لیے مزارے میں درجمہ کیا جائے گا عالمت نفسن ہر جان جان لے گی ما قدمت قدمہ یکدیمو تقدیمن باب تفیل آگے کرنا جو اس نے آگے کیا وَأَخَّرَت حمزہ خارا باب تفیل اَخَّرَا يُوَخِّرُت تَأخیرًا پیچھے کرنا ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے کیا اور جو اس نے پیچھے کیا اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مختلف آرہا ہے یعنی بہت مختلف مفہوم اس کے لیے جا سکتے ہیں اور سب بھی یہاں پر اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتے ہیں یعنی انسان اس دنیا کی زندگی میں جو بھی اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ ہے اس نے آگے کیا آگے بھیج دیا اور جو اس نے نہیں کیا وہ سمجھے اس نے پیچھے چھوڑ دیا جو اس نے پہلے کیا وہ ما قدمت میں آجے گا اور جو اس نے بعد میں کیا وہ ما خرد میں آجے گا یعنی انسان کا پورا نامہ عمال ترتیبار اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا یا پھر جو اس نے اچھا یا برا کام کیا وہ ما قدمت اور اس اچھے یا برے کام کے نتائج اور اثرات جو وہ پیچھے معاشرے میں چھوڑ گیا وہ ما آخرت یعنی سب کچھ اس کو پتا چل جائے گا اور ایک رائے اس کے بارے میں ڈاکسر کی ہوا کرتی تھی کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان کے سامنے بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں جس وقت وہ کب ایسی سٹیج میں کھڑا ہوتا ہے کہ کبھی وہ دنیا کو آگے کر دیتا ہے آخرت کو پیچھے کر دیتا ہے کبھی وہ آخرت کو آگے کرتا ہے دنیا کو پیچھے کرتا ہے یعنی پیچھے کرنا آگے کرنا سے مراد کیا پرائیٹی دینا یعنی ایک آپ کسی سٹیج پر ایسے کھڑے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کا حکم یہاں پر مانا ہوں تو دنیاوی دور پر مجھے نقصان ہوں گا لیکن وہ پرائیٹی دیتا ہے آخرت کو دنیا کو پیچھے کر دیتا ہے آخرت کو پرائیٹی دیتا ہے بعض وقت ایسی کیفیات آتی ہے انسان کی کہ وہ کہہ وہاں پر غلط کام کر لیتا ہے جھوٹ بول دیتا ہے اب اس نے وہاں پر کیا کیا ہے اس نے آخرت کو پیچھے کر دیا دنیا کو آگے کر دیا یہ مفہوم بھی اس کا وہ بیان کرتا ہے اور واقعی یہ بڑا فیٹ پیٹتا ہے انسان کو اس دن پرائیٹی دیتا ہے کہ اس نے پرائیٹی کسی دیتی آخرت کو یا دنیا کو اسی نبی دوم کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے آپ سے میں نے فرمایا ہے من احبا دنیا ہوں جس نے اپنی دنیا سے محبت کی ادرہ بی آخرتی ہی احبا ادرہ ہا بابا توادرارہ مضعف کے دونوں مادے افعال ہیں اور باب افعال سے استعمال ہوئے ہیں من احبا دنیا ہوں جس نے اپنی دنیا سے محبت کی ادرہ بی آخرتی ہی تو اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا ومن احبا آخرتہ ہو اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی ادرہ بی دنیا ہوں تو اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا ایسے نہیں ہوتا یہ وہ پرائیٹی والی بات ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایہ دی ہیں وہ سنیے گا پڑی خوبصورت ہے آپ سے نفع ہے فَعَافِرُوُ تم ترجی دو پرائیٹی دو کس کو مَا يَبْقَا بَقِيَا يَبْقَا باقی رہنا جو باقی رہنے والی ہے عَلَا مَا يَفْنَا اس پر جو فَنَا ہونے والی ہے یعنی ہدایت بھی جائے دی کہ پرائیٹی دن اسے کو دو جو باقی رہنے والی ہے اس پر جو فَنَا ہونے والی ہے یہ فَنَا ہونے والی ہے ہتم ہو جائے گی وَوَلْ آخِرَةُ خَيْرُو وَأَبْقَا آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے بہرحل وَعَضَلْ قُبُورُ بَوْسِرَت قَبْرُن کی جمع قُبُورُن فَنُون کے وزن پر آئی ہے اور چونکہ وہ بھی جمع مقصر ہے اس لیے فیلمونس استعمال ہوئے جب قبریں تلفٹ کرتی جائیں گی یعنی جو کچھ اس کے اندر ہوگا نیچے کا اوپر آ جائے گا اوپر کا نیچے چلا جائے گا تو مراد ہے قبریں اُدھیڑ دی جائیں گی مراد ہے کہ انسان جو ہے وہ باہر نکلائے گا اور اصل وہی ہے کہ وہ جو انکار کرنے والے آخرت کا ان کے حوالے سے سامنے رکھیں کہ کوئی آخرت بااخرت نہیں ہے عائضہ کو مِتنا وَقُنَّا تُرَابَن جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے جو دوبارہ اٹھائے جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا عزت سماؤن فترت وَعِذَلْ قَوَاقِبُن تَسَرَتْ وَعِذَلْ بِحَارُ فُجِّرَتْ وَعِذَلْ قُبُورُ بُحْسِرَتْ عَالِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ یَا اَيُّهَ الْإِنسَانِ اے انسان مَا غَرَّا کَبِ رَبِّكَ الْكَرِيمِ غَعِنْ رَا رَا مَادَ باب نفسرہ سے استعمال ہوئے غَرَّا یا غُرُّ غُرُوراً مضاف مَادَ اس کے معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا اس نے دھوکہ دیا غَرَّا اس نے تجھ کو دھوکہ دیا غَرَّا کا کس نے تجھ کو دھوکہ دیا ما غَرَّا کا جس کے بارے میں دھوکہ دیا جائے وہ باقی ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اب یا ایوہ الْإنسانوں میں اس کو آپ ترتیب کو سمجھ سکتے ہیں یا حرفِ نِدَا الْإِنسان تھا چونکہ منادہ مورف بھی لام تھا لہٰذا ایوہا کا لفظ استعمال کیا گیا مذکر کے لئے یا ایوہ الْإنسان اے انسان ما غَرَّا کا بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا کس نے دھوکہ دی پھر آگے اس ربِ کریم کی جو اصفات بیان کی جاری ہیں اللَّذِي خَلَقَقَ خَلَقَ يَخْلُقُ پیدا کرنا خَلَقَقَ اس نے پیدا کیا تجھے اللَّذِي جس نے تجھے پیدا کیا اللَّذِي خَلَقَقَ فَسَوَّا قَ سین وَاوْ يَا مَادَ وہ مادے سامنے رکھیں گے نا پر انشاءاللہ تا ساری بات آپ کے کلیر ہو جائے گی بابِ تفیل میں ہے سَوَّا يُسَوِّيُ تَسْوِیَةً برابر کرنا درست کرنا نوک پلک سوارنا تو سَوَّا يُسَوِّي یہ بن جائے گا اللَّذِي خَلَقَقَ فَسَوَّا قَ پھر اس نے تجھے برابر کیا درست کیا اللَّذِي خَلَقَقَ فَسَوَّا قَ فَعَدَلَكَ عَائِن دَعْلَام اس کے معنی بھی برابر کرنا کے ہوتے ہیں عدل آپ کو معلوم ہے جسے کہتے ہیں اسی سے یہ لحظ نکل ہے باب ذرابا يَدْلِبُ اسے عَدَلَا يَعَدِلُ ٹک فَعَدَلَا قَ پھر اس نے تجھے بیلنس کیا فِي اَيِّ سُورَةٍ مَا شَاعَا رَكَّبَا قَ اس کو آپ ترتیب سے سمجھیں گے رَا قَاف بَا مَادَا بابِ تفیل میں لائیں رَكَّبَا يُرَكِّبُ تَرْقِبًا ترکیب کیسے کہتے ہیں ترتیب دے دینا جوڑ دینا رَكَّبَا قَ اس نے جوڑ دیا تجھ کو مَا شَاعَا جو اس نے چاہا اچھا فِي اَيِّ سُورَةٍ جونسی سورت میں یعنی پھر جس سورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا یعنی آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے اتنے انسان ہے کب سے پیدا ہو رہا ہے مجھے آپ بتا دیں کہ کسی بھی انسان دو انسانوں کی شکلیں آپ اسے ملتی ہیں حالانکہ سب کی دو آنکھیں ایک ناک ہے دو ہونٹ ہیں دانت ہیں سب کچھ ہے یعنی جنہیں ہم جڑوا کہتے ہیں آپ دیکھیں گے اگر تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ گزارے ہیں تو وہاں بھی آپ فرق کر لیں گے پھر جس سورت میں اس نے چاہا تو جوڑ دیا کہ اس کی شان اخلاقی ہے خدرت ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہ تجھے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا کہ اللہ اصل بات کیا ہے بَلْ تُقَذِّبُونَ بِدِّينَ قَذَّبَ يُقَذِّبُ تَقْذِبًا چھٹلانا باہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور بداؤڈ پرپسشن بھی استعمال ہوتا ہے تمہارا حال یہ ہے کہ تم جزا و سزا کو چھٹلاتے ہو وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ اب اس کو نوٹ کریں اِنَّا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی اِنَّا کو اٹھا دیں تو پیچھے جملہ بنتا ہے عَلَيْكُمْ حَافِزُونَ تم پر حافظ ہیں حفاظت کرنے والے ہیں نگران ہیں اِنَّا لگ گیا تو اِنَّا کی وجہ سے مبتدہ نصر میں چلا گیا اِنَّا عَلَيْكُمْ حَافِزِينَ ٹھیک ہو گیا اب لامِ تاقید لگاو ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے ان کی آگے پھر صفات آ رہی ہے نگرانوں کی وہ کیسے ہیں کرامن کاتبین کریم کی جمعہ ہے کرامن حالت نصب میں اس لئے استعمال ہوئے ہیں کہ صفت حافظین کی حافظین چونکہ نصب میں لہذا آگے ان کی صفات بھی نصب میں آپ کو ملیں گے کرامن باحزت ہیں کاتبین لکھنے والے ان کی صفات یہ پیان کی گئی ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پورے طور پر سر انجام دیتے ہیں غلط انٹری نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ انہیں ذاتی نہ محبت ہے نہ دشمنی ہے سورہ کاف میں الفاظ ان کے بارے بیان کیے گئے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو ایک نگران بیٹھا ہوتا ہے اور اسے تیار اسے لکھنے کے لئے خائن نہیں ہے ڈیوٹی میں موجود رہیں گے سہاں سہی تر در نہیں ہوں گے کہ چلے آپ کو پتا ہے کہ ہم کریس ٹائم ہے تو اس دوران میں آپ کچھ کر لیں نو اس لئے ان کی صفات ہیں کرامن قاتبین پھر اگلی صفات ان کی دیکھئے گا کیا ہے یعلمونہ ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو اس دنیا کی بڑی سے بڑی انٹیلیجنس کو لے لیں جس مرضی لیول پر ہو کچھ نہ کچھ حقائق ان سے پھر بھی مخفی رہ جاتا ہے لیکن اللہ تعالی کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کیسی ہے کہ یعلمونہ ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو اب دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے کرامن قاتبین ان کی صفات بیان کر دیں سب کچھ باتا دیا ہر شخص جانتا ہے پھر بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی فور طور پر پکڑتا نہیں ہے ونہا ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان نے یہاں ذرا سی خلطی کی تو ایک ہاتھ آتا کہیں سے اس کے موہ پہ لگتا تو فور طور پر اس دھر جاتا کہ نہیں میں نے خلطی کیا لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا انسان بڑے سے بڑا گناہ کر جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر یہ سسٹم ہوتا آپ دیکھیں آپ کے سامنے آپ زندگی کی مثالیں لیں آپ روڑ پہ جا رہے ہیں آپ کو سامنے اشارہ نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں آپ کب رکھتے ہیں جب سارجنٹ ہوتا ہے جب سارجنٹ نہیں ہوتا آپ ریڈ اشارے پہ بھی نہیں رکھتے ہیں کسی ہے سارجنٹ کھڑا ہو تو چاہے اشارہ اور نہ بھی ہو پھر بھی آپ نظر ضرور مارتے ہیں اشارے پر کہ میری نظر تو نہیں خراب آپ ایک لمحے کے لئے پوچھ گیا ہو اب یہ وہ چیز ہے کہ انسان جو ہے فورد اور پہ کس سے سبق حاضر کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے تو اب یہ ساری چیزیں ہیں سب فرشتے موجود ہیں لکھ رہے ہیں کہ ایک چیز ان کی صفات دیان کر دی تو یہ بیکار ہے یہ جو ریکارڈ پرتب کیا جا رہا ہے یہ بیکار تو نہیں ہے نا اس کا نتیجہ نکلے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ اگلی آیات میں ہے یقیناً نیکو کار نعمتوں میں ہوں گے سمپل جملے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے الفجار فی جہیم جہنم میں انا لگ گیا اور لا میں تاقید لگ گیا سعاد لام یا ماد ہے باپ سمیہ سے استعمال ہوئے جمع کا سیخہ بنے گا یسلا یونا دو حروفی لہتے کٹھے ہو رہے تھے مادے کا گر گیا سعاد لام یا مادے کو سامنے رکھتے ہوئے پیچھے زبر ہے برکر آ رہی یسلا اونا سالیہ یسلا اس کے معنی ہوتا ہے آگ میں بھننا آگ میں جلنا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے تو روست کے معنی میں یسلا اونا ہا وہ جلیں گے بھنیں گے اس میں ہا کی زمی جاری ہے جہیم کی طرف یسلا اونا ہا یوم الدین کب جلیں گے بدلے کے دن اسی بدلے کے دن اس کا انکار کر رہا ہے نا یہ انسان وَمَا هُمْ أَنْحَا بِغَائِبِينَ اور وہ اسے غائب ہونے والے ہرگز نہیں ہے اب یہ دیکھیں مَا لگا ہوا ہے اور با آپ دیکھ رہے ہیں وہ منفی جملے پر زور دینے کے لیے یہ سارے اسلوب ہم پڑھ چکے ہیں وَمَا هُمْ أَنْحَا بِغَائِبِينَ اور وہ اسے غائب ہونے والے ہرگز نہیں ہیں وَمَا عَدْرَا كَمَا يَعْمُ الدِّينَ یہ دال را اور یا مَاد ہے باب فال میں آتا ہے عَدْرَا يُدْرِ عَدْرَان اس کے معنی ہوتے ہیں آگاہ کرنا تو یہ محاورہ عربی زبان کا اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں اکثر قرآن و جید میں آئے گا مَا عَدْرَا كَمَا تو اس کے معنی کی جاتے ہیں تجھے کیا معلوم وَمَا يُدْرِي كَمَا مزارے میں ہوتا ہے یہ ماضی میں وَمَا عَدْرَا كَمَا يَعْمُ الدِّينَ اور تجھے کیا معلوم وَبَدْلِي كَا دِن کیا ہے سُمَّا پھر سور دینے کے لیے مَا عَدْرَا كَمَا يَعْمُ الدِّينَ تجھے کیا معلوم وَبَدْلِي كَا دِن کیا ہے پھر اس دن کو خود رفائن کیا يَعْمَا وہ ایسا دن ہے لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ مَلَقَ يَمْلِكُ اختیار ہونا مالک ہونا محننس کا سیگہ استعمال ہوا نفس کی وجہ سے لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ کوئی جان اختیار نہیں رکھے گی لِنَفْسٍ کسی بھی جان کے لیے شئیحن کچھ بھی یعنی اس دن کسی بھی جان کو کسی جان کے لیے کسی کا تجمع میں کیوں کر رہا ہوں دونوں نے کیا استعمال ہوئے دیکھ لیں نفس بھی اور نفس بھی کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا وَلْأَمْرُ يَوْمَ اِذِنْ لِلَّهِ حُکم کس کا ہوگا اس دن لِلَّهِ اللہ کا ہوگا شاید تھوڑا سا مطلب کو اندازہ ہوا ہو کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے تو وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے اب یہ وہ سورہ مبارکہ ہے آپ نمازوں میں سنتے بھی ہیں اور پتہ نہیں کتنی مطلب آپ نے قرآن مجید مجھپن سے لے کے اب تک ختم کیا ہوگا اور یہ آپ کے سامنے آئی ہوگی آپ نے اس کی تلاوت بھی کی ہوگی پڑھا بھی ہوگا لیکن آپ بھی سے آپ جب بھی سنیں گے تو انشاءاللہ ایک مفہوم آپ کے سامنے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس سورہ مبارکہ میں فرما کہا رہے ہیں باقی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں میں بھی آپ بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفق قدہ فرمائے سبحانکاللہم وابی حمدی کا نشد اللہ الہ الاانتا نستغفرکا ونقود